السلام علیکم میرا نام حسین اسکری ہے میں کچھ مرہ اس کردوں سے جو ہے بلانگ کرتا ہوں اور ایک جو ہے نا مطلب میں نے یہاں دیکھا کہ کافی ہوتل کا بزنس جو ہے بڑا وہ چل رہا تھا تو میں یہ کیے چھوٹی تھی کہ ایک اچھا ہوتل جو ہے میں جو ہے نا یہاں پر لوگوں کو دے پاؤں جس میں لگزریز اور مطلب اچھے ایکیوپنٹ کا جو ہے استعمال کر کے اور لوگوں کو محسوس کر سکوں اور دوسرا یہ کہ مین روڈ کے اوپر مللہب ائرپورٹ سے زیادہ سے زیادہ کوئی تین چھے کلومیٹر کی دوری پہ جو ہے یہ ہوتل مین روڈ کے اوپر اور بہترین لوکیشن کے ساتھ مانٹین ویوز کے ساتھ اور برابر میں جو ہے خوبصورت ایک جو ہے نا گارڈن کے ساتھ اور جو ہے ٹونٹی فور آور جو ہے ہمارے در سب سے زیادہ الیکٹرسٹی کا مسئلہ رہ درہا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا لائٹ پروائیڈ کر دیں اور لائٹ پروائیڈ کی جائے اور جنرلیٹر وغیرہ یہ ساری چیزیں بیک اپ میں رکھے یہ ساری چیزیں اور دوسرا انٹرکوم کا یہاں پہ جو ہے نا زیادہ ہوتا ہے کہ انٹرکوم کی وجہ مضب آوازیں دے رہے ہوتے ہیں لوگ تو اس کو ہم نے مدی نظر رکھا ہے اس چیز کو اور یہاں پہ صفائی کا بہت خیال کرتے ہوئے جو ہے نا یہ ایک چیز جو ہے نا ہم نے بنائی ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند آئے گی آپ وزٹ کریں ہمارا ہوتل لگزی اسکردو کے نام سے جو ہے ہم نے جو ہے بنایا تو آپ اس میں جو ہے نا تشریف لائیں اور جو ہے بہترینی سٹاف ہم نے رکھا ہوا ہے صفائی کا بہت خیال رکھا ہوا ہے اس کے اندر باقی انوائرمنٹ اچھا ہے یہاں کا آپ کے لئے جو ہے گیلریز وغیرہ جو ہیں وہ ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں جس سے آپ جو ہے خوبصورت ہمارے بلتستان کا جو نیچر ہے چاہے وہ اس میں موسم ہے جس میں بہار ہے اور رم ہے اچھا گرمی تو خیر یہاں ہوتی نہیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ یا تو سردی ہوتی ہے یا تو بہت سردی ہوتی ہے سردی آپ انجوائے کر سکتے ہیں باقی جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے ماشاءاللہ سے جو ہے بڑا نام ہے انڈریسٹری کے اندر ان کا ڈراما انڈریسٹری کے اندر فضل بلتستانی یہ بھی ہمارے ساتھ ہی جو ہے ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں ہمیشہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور تقریباً ان کے پاس یہ بھی ہمارے آنر کی ہی جو ہے وہ ہیں فضل بھائی جو ہے نا یہ ہیں اور ہمارا سٹاف بھی جو ہے زیادہ طرح ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کراچی اور پنجاب سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے لئے ہم نے بہترین اردو بولنے والا سٹاف جو ہے نا یہاں پہ رکھا ہے اکثر اس میں بھی کافی ہم نے دیکھا ہے کہ کمیلیکیشن میں جو ہے سٹاف کی تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے تو ہم نے سٹاف بھی کوشش کی ہے کہ اردو اور پنجابی بولنے والے لوگ جو ہیں یا مردب جو بھی پاکستانی ہماری پاکستانی لینگویج جو ہے وہ اردو ہے قومی زبان تو انہوں نے اس کو رکھتے ہوئے جو نا اردو انگلیش ان چیزوں پر بہت اور دوسرا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر جو سمارٹ ٹی وی جو ہے نا ہر کمروں میں ہیں اٹیج باتروم 24 آور جو ہے ہوت وارٹر وائ فائی 24 آور ہے اچھا جی اس کے بعد جو ہے ہمارا انٹرکوم سرویس ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری 24 سیون سرویس ہے آپ کسی بھی ٹیم چوبیس گھنٹے میں کسی بھی ٹیم ہمارے سٹاف آپ کو ہمیشہ آویل بر رہے گا ہمارا جو ہے ریسیپشنس جو ہے نا آپ کو 24 آور جو ہے نا آپ کو کسی بھی معاملے میں چاہے ہوتا کیانا میں ہوت وارٹر گرم پانی کی ضرورت ہے آپ کو جیسے بچے کے لیے اکثر جو ہے پرابلم ہو جاتی ہے فیملیز کو اور دوسرا ایک نئی چیز ہم نے جو ہے نا یہاں پہ وہ کی ہے کہ 24 آور ہم نے یہاں پہ دو گاڑیاں جو ہے نا رکھی ہوئی ہیں ان کیس امرجنسی اگر اللہ نہ کرے کوئی رات کے ٹیم کوئی امرجنسی ہو جاتی تو اس کی کوئی کاؤس یا کوئی چیز ہو نہیں ہے ہم ان کو ہسپیٹل تک لے جانا اور ان کے لیے ہم نے 24 آور یہاں پہ ڈرائیور اور گاڑی جو ہے نا یہاں پہ آویلیبل رکھی ہوئی ہے کہ اکثر جو ہے سیاہ جو ہے وہاں سے آتے ہیں کبھی ٹھنڈا گرم ہونے کی ویسے بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ایسا 24 آور جو ہے نا فیسلیٹیز جو ہے نا ان کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ اس کردو جو ہے وہ دنیا کا جو ہے نا مطلب سمجھ لیں کہ خوبصورت سے خوبصورت ترین جو ہے نا جگہ ہے جس کو مطلب آپ نے اگر نہیں دیکھا تو پھر آپ نے زندگی میں شاید ہی بہت بڑی چیز آپ جو ہے نا اپنی زندگی مس کریں گے جس میں ہماری بہترین مقامات ہیں دیو سائی دنیا کا بلند ترین میدانی علاقہ اور اتنا گرین لی کہ آپ جاتے ہی جانے کہ جنت میں آپ آگئے ہیں تو آپ آئیں انشاءاللہ ہم آپ کے لیے جو ہے نا ہر وقت ہمیشہ آپ کے لیے جو ہے آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں آپ آئیں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں جو بھی پریشانی کوئی پریشانی ہو ہم آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں Thank you